بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سامین و ناظرین میں ہوں ڈاکٹر شاہد بشیر جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں نے جو وی لاگ دے رہا ہوں وہ میڈیکیٹڈ پلانٹ ان کی سیریز پہ دے رہا ہوں جو عدویاتی پودے ہیں جن کو زیمدار اپنے خیتوں میں کاشت کرتے ہیں اور پھر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اور اس کا ہمارے اوپر ایک بہت اس کا جو فائدہ ہے وہ پھر میں بتاتا ہوں اس کا فائدہ کیا ہے اس کی فادیت کیا ہے آگ جس کے اوپر میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہماری مشہور میڈیکیٹڈ ایک پلانٹ ہے عدویاتی پودہ ہے اسے پودینہ کہتے ہیں انگریزی میں اسے منٹ کہتے ہیں پودینہ ایک مشہور اور نہایت خشبودار پودہ ہے جس کی جڑے زمین پہ پھیلی ہوتی ہیں یہ قصبوں دہات اور شہروں میں ہر جگہ ملتا ہے لوگ گملوں میں اپنے گھروں میں بھی لگاتے ہیں چھوٹھوڑی کیاریوں میں بھی لگاتے ہیں عام طور پر اس کو خشبو کے لیے سالنڈ میں ڈالتے ہیں اور اس کا پودہ بھی سیدھا کافی سیدھا ہوتا ہے کبھی زمین پہ پھیلہ ہوا اور اکثر ایک سے تین فٹ تک لمبا ہو جاتا ہے اس کے پتے بغیر ڈنڈی کے ہوتے ہیں اور شکل میں دونوں کناروں سے تنگ ہوتے ہیں اور بعض اوقات پہندے کی طرف سے چھوٹی کے نسبت چوڑے ہوتے ہیں اور انڈے کی شکل میں یہ مشابہ ہوتے ہیں یہ پتے جو ہے دانے دار بھی ہوتے ہیں اور دندانوں کے بغیر بھی یہ پہندے کی طرف سے گول بھی ہوتے ہیں اور دیل یا شکل کے مشابہ یہ ہوتے ہیں اس کے پتے اور اوپر نیچے کی سطح گاڑی بردار اور اس پودے کے پھل چھوٹے پیلے رنگے اور ہموار ہوتے ہیں بعض اوقات یہ بورے رنگے بھی ہوتے ہیں اور نہائی احتیاط سے بنے ہوئے جال کا خاکہ پیش کرتے ہیں پھول اکثر التداد ہوتے ہیں یہ پودہ جو ہے یہ میرا اور بار باری جو وہ زمینیں ہیں اس میں اچھے یہ پیدا بار دیتا ہے باری میرا کلراٹری اور ریتلی زمینوں میں اس کی پیدا بار اچھی نہیں ہوتی اچھے نقاس والی نرم زمین میں پودینہ اچھی پیدا بار دیتا ہے اچھی فضائش لے لیتا ہے جہاں اس کو لیول کیا جاتا ہے لیزر لینڈ لیولر سے ہموار شدہ اور بریق تیار شدہ زمین میں اس کی کاشت کی ہم لوگ سفارش کرتے ہیں زمین کو چار سے پانچ مرتبہ دفعہ اس کو سہاگہ اور حال چلا کے اس کو کافی نرم کیا جاتا ہے اس کے بعد پھر اس کو اس پہ لگایا جاتا ہے اور خاص طور پر پودینہ ایسی جگہوں پر لگایا جائے جو نشیبی رقباجات میں کاشت نہ کیا جائے اس کو ایسی کاشت میں کیا جائے جہاں بارش کا پانی وافر ہو تو وہاں سے آسانی سے نکل جائے کٹھا نہ ہوئے ایسے اونچے کھیت میں لگانا چاہیے جہاں سے پانی آسانی سے یہ نکل جائے اور اگر پانی وہاں کھڑا رہے گا تو یہ اس کو گلا دے گا سڑ جائے گی یہ اس کی پودی جو اس کے لیے موضوع علاقے ہیں ہمارے وہ پدینہ پنجاب مار میں اگایا جاتا ہے آپ پاش علاقوں میں خاص طور پر نہری پانی سے سراب ہونے والی زمینوں میں یہ بہتر پیداوار دیتا ہے اسے شہروں کو قریب و جوار میں کامیابی سے اس کو اگایا جا سکتا ہے یہ بہت اچھی طرح ہر جگہ اس کو آپ اگا سکتے ہیں اب مکانوں کی چھتوں پر گملے رہ کر یہ کیاری گملے رہ کر یہ چھوٹی موٹی کیاریاں بنا کے اپنے گروں میں بھی اس کو لوگ آگاتے ہیں یہ ہر قسم کی یہ چٹنی وغیرہ یہ اپنے ہر قسم کے سالوں میں اس کو اس کو استعمال کرتے ہیں اس کی جو آبو ہوا ہے وہ موت دل سرد اور خوشک موسم میں یہ بہتر افضائی دیتا ہے وہاں پیداوار اس کی زیادہ ہوتی ہے شدید سردی اور جہاں کوہر پڑھ رہا ہو اس میں اس کو نہیں لگانا چاہیے اس کے فصل خراب ہونے کا ڈر ہے جولائی گست کا گرم و طوب اور حبس علود جو موسم ہے اس کے لئے نہائیت نقصان دے ثابت ہوتا ہے چنانچہ اکثر استمبر میں فصل کو بیماری ان کیڑوں جڑی بھیوٹکوں سے بچانا انتہائی ضروری بھی ہے جو کاشت کار اگست اور استمبر کے دوران پودینے کو مارنے سے بچا لیتے ہیں اور اس فصل سے زیادہ منافع حاصل کرتے ہیں اس کی ویسے تو کافی اقسام ہیں دیسی پودے کی پانچ اقسام ہوتی ہیں ایک اس کو دیسی پودینہ بطور سبزی زیادہ پسند کیا جاتا ہے اور پنجاب کے بشتر راکوں میں یہی قسم جو ہے وہ کاشت کی جاتی ہے ایک فارمی پودینہ ہوتا ہے اسے صرف تیل حاصل کرنے کے لیے لگا جاتا ہے جیسے پودینے کا تیل ہم اکثر کئی مارکیٹوں سے لیتے ہیں لوگ بیجتے ہیں اس کو ان کے علاوہ جو ہے اس کی ایک چائنیز منٹ قسم ہوتی ہے اس کی شکل تخم ملنگوں جو ہوتا ہے اس سے ملتی جلتی ہے یہ بہت زیادہ تھنڈی تھنڈی خشبوب کیٹ نپ بھی کاشت کیا جاتا ہے یہ اس کی اگلی قسم ہے اس کی روئے دار قسم زیادہ سخت جان ہوتی ہیں اس کی پیداواری صلاحیت بھی زیادہ ہوتی ہے لیکن مارکیٹ میں روئے دار قسم کا ریٹ ذرا کم ہوتا ہے تو اس کی جو شرعہ بیج ہے جو اس کو لگاتے ہیں اس کی جڑیں لگاتے ہیں ہم جڑیں اس کو اچھے وقت میں لگاتے ہیں وہ پوری وہ پھیل جاتی ہیں اپنے خیت میں تو وہ پھر آستہ آستہ وہ فصل تیار ہو جاتی ہے اس سے پھر ہماری فصل اچھی تیار ہو جاتی ہے اگر ہم اس کو اس کے شرعہ بیج لیں تو تقریباً تین انچ قد کا جو ہوتی ہیں اس کے جڑیں وغیرہ وہ پانچ تا چھ من پدینہ ایک اکڑ کے لیے کافی ہوتا ہے جب اس کی پیداوار ہم حاصل کرتے ہیں وہ دو سو پچاس تین سو من فی اکڑ تک پیداوار دے دیتا ہے اگر بہتر حالات ہوں موسم کے تو یہ بڑھ کر تین سو پچاس چار سو پچاس من فی اکڑ تک چلا جاتا ہے اس میں کیونکہ سارا سال یہ خیت میں رہتا ہے اس میں جڑی بوٹیاں ہر قسم کی جڑی بوٹیاں ہو جاتی ہیں جس کو نکالنا بہت ضروری ہے اٹسیٹ مدانہ ڈیلا سوانکی چولائی کلفا ایسے باتھو جنگڑی پالک دومی سٹی جنگڑی حالوں تقریبا ہر قسم کی اس میں جڑی بوٹی ہو جاتی ہے جڑی بوٹی باروقت نہیں نکالیں گے تو پیداوار متاثر ہو گئی ویسے بھی کارتے وقت بہت ساری جڑی بوٹیاں بیچ میں آ جاتی ہیں اس کو بھی صفائی کرنی پڑتی ہے جڑی بوٹیوں کی بروقت اس کو نکالنا چاہیے تاکہ اچھی پیداوار حاصل ہو جائے ہم اس کی اب آتے ہیں جو اس کی اہمیت کیا ہے ہماری سید کے اس کے اوپر اس کے کیا فیدے ہیں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں یہ بڑی بڑی کارمہ چیز ہے ہماری سید کے لیے پدینے کی تصیر جو ہے وہ گرم خشک ہوتی ہے یہ میدے کو تقویت دیتی ہے اور ضروری رتوبات پیدا کر کے خوراک کو حضم کرتا ہے یہ خوراک کو حضم کرنے میں اس کا بڑا رول ہے یہ انزائم پیدا کرتا ہے مدے میں خوراک حضم کرنے والے جو ہیں بوک میں اضافہ کرتا ہے نظام حضم کے راست میں پیدا ہونے والی اضافی ہوا کو خارج کرتا ہے بلگم اور فاضر رتوبات کو خاتمہ کرتا ہے پشاو آور ہونے کے وجہ سے مسانہ کے مراز میں مفید ہے پدینے کا جہر جگر اور گردہ کی اسرا کرتا ہے دفعہ استقاع حیضہ بدحضمی پیٹ درمیں بہت مفید ہے خاص طور پر جن کو حیضہ ہوتا ہے وہ اس کا استعمال کرتے ہیں حیضہ ختم ہو جاتا ہے جو بیڑھ ہے بچھو یا شہد کی مکھی اگر کوئی کٹ لے تو اس پر پدینہ پیس کر لگایا جائے اس کا پیس بنا کر لگایا جائے تو ذریعہ لیا اثر ختم ہو جاتا ہے روگن چٹنی اور دیگر کئی صورتوں میں استعمال کیا جاتا ہے حکمت کے بے شمار نسخہ جات اس کے جاری ہیں پدینہ بہت اچھی ایک ہمارا میڈیکیٹڈ پلانٹ ہے یہ دویاتی پودہ ہے یہ اس کو اگر آپ چاہیں آپ گھروں میں لگا سکتے ہیں یہ سانی سے ہو سکتا ہے اس کی مقدار جتنی کا ہمیں چاہیے ہوتی ہے اتنی کہ یہ گھروں میں بھی دے دیتا ہے تو امید ہے کہ اس انفرمیشن جو میں نے آپ کو دی ہے اس پہ آپ توجہ دیں گے اور جو پدینے کی خود بھی کاشت کریں گے اور ایک استعمال بھی کریں گے اس کے ساتھ یہ آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ